بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اپنی گدشتہ اسفاق میں عربی زبان کے پارٹس آف اس بیچ جملے اور اس کی اقسام سے متعلق چانکاری حاصل کی یاد رکھیں عربی جملوں میں سب سے زیادہ اسم استعمال ہوتا ہے جبکہ بھی ہمیں عربی پوٹیشن میں جملوں میں اسم لکھا ہوا لدہ رائے تو ہم بنیادی طور پر اس میں چار چیزوں کو پرسیڈر کرتے ہیں چار چیزوں کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے چیز ہم اس میں جینڈر دیکھتے ہیں کہ وہ اسم مذکر افراد کے لیے استعمال ہوتا ہے یا محنس افراد دیکھتے ہیں دوسری چیز ہم اس میں افراد دیکھتے ہیں کہ وہ اسم وہ ناؤن ایک فرد کے لیے استعمال ہوتا ہے دو فرد کے لیے استعمال ہوتا ہے یا دوسرے زائر افراد کے لیے تیسری چیز ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ اسم پروپر ناؤن ہے یا کامل ناؤن مقصوص افراد کے لئے استعمال ہوتا ہے یا عام افراد کے لئے تیتری چیز ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ اسم احرابی تبدیلی قبول کرتا ہے یا احرابی تبدیلی قبول نہیں کرتا یعنی مورب ہے یا مبنی ہے اسے ہم ان مثالوں پر گول کریں لفظ بغارتوں کی اسم ناؤن ہے جنڈر کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ مونس افراد کے لئے استعمال ہوتا ہے افراد کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ ایک فٹ پر دلالت کرتا ہے اس کی جمع بقارات آنی ہے اسی طرح معرفہ وہ نقرہ ہونے کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ اس میں نقرہ ہے کامل ناؤن ہے اور عام احرابی تبدیلی قبول کرنے کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ مورب ہے عام احرابی تبدیلی قبول کرتا ہے لفظِ الکتاب پر گول کریں تو یہ جنڈر کے لحاظ سے مذکر افراد پر گول جاتا ہے ایک فٹ پر دلالت کرتا ہے کیونکہ اس کی جمع کتب آتی ہے پروپر ناؤن ہے اس میں معرفہ ہے کیونکہ اس پر علف لام آ رہا ہے اور عربی میں جس قسم پر بھی آپ کو علف لام نظر آئے اسے پروپر ناؤن اس میں معرفہ کنشنر کیا جاتا ہے اور اگر مورب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ مورب ہے احرابی تبدیلی قبول کرتا ہے انچار ہوگی تفصیل کی ڈیٹیل ہم اپنے upcoming lectures میں تفصیلن ذکر کریں گے تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اسم منحیسل جنس جنڈر کے لحاظ سے اسم کی افسام یعنی ڈائپس آف ناؤن اقارڈن تو دی مسکلائن اینڈ فیمین ناؤن سب سے پہلے بردو میں اس کا کوئی جائزہ لیتے ہیں جیسے لفظ عورت ماں بیٹی لڑکی یہ تمام اسمہ ہماری اردو زبان میں مؤنس استعمال ہوتے ہیں غور کریں تو ان کے مقابلے میں مددل بھی پایا جاتا ہے یعنی عورت کے مقابلے میں مرد ماں کے مقابلے میں باپ بیٹی کے مقابلے میں بیٹا تو معلوم چڑھا کہ یہ اسمہ اردو میں مؤنس سے حقیقی استعمال ہوتے ہیں کیونکہ ان کے مقابلے میں مدد کر پایا جاتے ہیں اس کے برعکس کچھ اسمہ ایسے ہیں جو اردو میں مؤنس استعمال کیے جاتے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں مدد کر افراد نہیں پایا جاتے ہیں جیسے کہ کتاب دیوار آنکھ کرسی یہ تمام اسمہ مؤنس استعمال ہوتے ہیں اس طرح کے اسمہ جن کے مقابلے میں مدد کر نہ پایا جائے اردو میں انہیں مؤنس سمائی یا مؤنس لفظی کہا جاتا ہے اردو میں کچھ اسمہ مؤنس کی علامات بھی پایا جاتی ہیں کچھ سائن پایا جاتے ہیں جس کی مدد سے ہم پہچانتے ہیں کہ یہ مؤنس استعمال ہو رہا ہے جس اسم کی آخر میں چھوٹی یا آ جائے اردو میں اسے مؤنس کر چڑھا کیا جاتا ہے تو یہ تمام اسمہ یہ تمام ڈیٹیل عربی زبان میں بھی پایا جاتا ہے یعنی عربی میں مؤنس حقیقی بھی ہوتا ہے مؤنس سمائی بھی ہوتا ہے اور کچھ علامات بھی ہوتی ہیں جن کی مدد سے ہم پہچانتے ہیں کہ وہ اسم مؤنس استعمال ہو رہا ہے یا مدد کر استعمال ہو رہا ہے تو یاد رکھیں عربی زبان میں مؤنس ہر اس اسم کو کہتے ہیں جس میں مؤنس کی کوئی علامت کوئی سائن پائی جائے جیسے کہ لفظیں فاطمہ پہ آپ گول کریں کہ اس کے آخر میں تا پائی جارا ہے تو یہ جو تا ہوتا ہے یہ مؤنس کی علامت ہوتی ہے جس اسم کے آخر میں بھی آپ کو یہ بول تا حدر آئے ہم اسے مؤنس کنسیڈر کرتے ہیں اسی طرح جس اسم کے آخر میں ہمیں مؤنس کی علامت نظر نہیں آئے تو ہم اسے مذکر کنسیڈر کرتے ہیں ہم اسے مذکر مانتے ہیں جیسے کہ آپ لفظیں رجلت میں گول کریں کہ اس کے آخر میں مؤنس کی کوئی علامت کوئی سائن نہیں پائی جارا ہے یاد رکھیں مؤنس کی تین علامتیں تائم الفوزہ الف ممدودہ اور الف مخصورہ تائم الفوزہ وہ تا جو حالت وقت میں حاصل بدل جاتی ہے جیسے کہ فاطمہ تو جب ہم یہاں پر وفظ کریں گے تو فاطمہ ہو جائے گا پڑینا تو جب آپ سٹاپ کریں وفظ کریں تو پڑینا ہو جاتا ہے الف ممدودہ وہ اسم وہ علف جو اسم کے آخر میں آئے اور اس کے بعد ہمزاؤ جیسے کہ سہماؤ ہمراو اسی طرح الف مقصورہ یہ اسم محنس کی تیسری علامت ہے کہ وہ علف جو اسم کے آخر میں یا سے پہلے کھڑے دبر کی صورت پر لکھا ہوتا ہے جیسے کہ حبلہ شربہ ان تینوں علامتوں کا قرآن پاک سے جائزہ لیتے ہیں موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے موسیٰ علیہ وسلم سے آگر دریافت کیا کہ آپ کا رب ہمیں جس گائیں کے قربانی دینے کا حکم دیتا ہے اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل سے بیان کی تھی اللہ سبحانہ وتعالی نے اشارت فرمایا قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ سَقْرًا قَالَتِ موسیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب حکم دیتا ہے تمہارا رب فرماتا ہے کہ اِنَّهَا بَقَرَةٌ سَقْرًا کہ وہ گائیں جس کی قربانی کا ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں وہ پھیلی ہو زرد مائے ہو اب لفظ ایک بقرہ تم پہ دیکھیں اس کے آخر میں تا تا ملفوظہ پائی جا رہی ہے جو کہ مؤنس کی علامت ہے تو یہ اسم کو ہم مؤنس کنسیڈر کریں گے اسی طرح سَقْرَا اس کے آخر میں عَلِفْت مَمْدُودَا پایا جا رہا ہے لیے زیادہ کیے کہ ہو یہ اسمِ ضمیر ہے پروناؤن ہے یہ مذکر افراد کیلئے استعمال ہوتی ہے اسی طرح لفظِ غَاب یہ مؤنس افراد کیلئے استعمال ہوتی ہے جب ہم کسی صحابی رسول کا نام دیتے ہیں جیسے کہ حضرتِ حَنَس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب ہم حضرتِ حَنَس کا نام لیں گے تو ہم کہیں گے رضی اللہ عنہ اللہ ہم سے راضی وہ کہا حضرتِ عَیشَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی صحابیہ لڑھا ملیں گے تو ہم عنہ استعمال کریں گے اسی طرح اب آپ دیکھئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں گائیں گا دے کر آیا تو کیونکہ گائیں مؤنس استعمال ہوتی ہے اللہ نے فرمایا اِنَّهَا بَقَرَاتٌ سَفْرَا کہ بے شرط وہ گائیں زرد مائی کی ہوئی دوسری مثال پہ گوھر کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اشارت فرماتا ہے تِلْكَ الْقُرَا نَقُسُ عَلَيْكَ مِنْ عَمْبَانِهَا کہ یہ بستیاں جس کی خبریں ہم آپ کو دیتے ہیں اب لفظِ قُرَا پہ گوھر کریں اس کے آخر میں مؤنس کی آلامت محمدودہ پائے جا رہے ہیں ہمیں کیسے پتا چلا اس کے لئے اللہ سبحانہ و تعالی جو اس میں اشارت دیمونسٹریٹیو پرونان استعمال فرماتا ہے وہ مؤنس کی استعمال فرماتا ہے تِلْقَ اگر یہ قُرَا مذکر ہوتا ہنی مذکر افراد کے لئے استعمال ہوتا تو اللہ فرماتا دَلِكَ الْقُرَا تو اس کے لئے مؤنس استعمال ہو رہا تو ہمیں چلا معلوم چلا کہ یہ مؤنس اور اس کے آخر میں مؤنس کی علامت علم مقصورہ بھی پائے جا رہی ہے نیز آگے دیکھیں اس کے لئے اللہ سبحانہ و تعالی جو اس میں ضمیر پرونان کو استعمال فرماتا ہے وہ مؤنس کی استعمال فرماتا ہے تِلْقُسُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَائِهَا اسی طرح اگلی مثال پر گوھر کریں اللہ زوجہ انشاءت درماتا ہے وَحَادَا كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ اُقَارْتا کہ یہ وہ دیشان کتاب ہے جسے ہم نے نادر کیا فرکت والی ہے اب لفظیں کتاب پر گوھر کریں یہ عربی زبان میں مدکر استعمال ہوتا ہے اس کے لئے جو اس میں اشارہ استعمال ہو رہا ہے وہ مدکر پر استعمال ہو رہا ہے اس کے لئے اللہ سبحانہ و تعالی نے جو اس میں ضمیر استعمال فرمائی وہ مدکر کی استعمال فرمائی اَنْزَلْنَاهُ اگر کتاب مؤنس استعمال ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالی اشارہ فرماتا اَنْزَلْنَاهَا تو ہمیں اس پروناؤن سے بھی معلوم چل رہا ہے کہ لفظ کتاب یہ بزر کر استعمال ہوتا ہے اور اس کے آخر میں دیکھیں تو مؤنس کی کوئی علامت بھی نہیں پائے جا رہا ہے اس یاد ہے کہ عربی میں مؤنس سے حقیقی بھی ہوتا ہے اور مؤنس سے لفظی بھی یعنی کچھ مؤنس وہ ہوتے ہیں جس کے مقابلے میں مذکر پایا جاتا ہے جیسے کہ ہم نے پہلے بیان کیا جیسے لفظ امرادن اور ناقتن اس کے مقابلے میں مذکر پایا جاتا ہے جبکہ کچھ اسمہ ایسے ہوتے ہیں جو مؤنس استعمال ہوتے ہیں لیکن ان کے مقابلے میں مذکر نہیں پایا جاتا تو ہم اس طرح کے اسمہ کو مؤنس سے لفظی کہتے ہیں جو لفظاً مؤنس استعمال ہوتے ہیں جیسے کہ ظلمتن اندہرہ دیکھیں اس کے آخر میں علامتِ قاندیس پائے جا رہی ہے لیکن ظلمتن اندہرہ کے مقابلے میں کوئی مذکر نہیں پائے جاتا ہے اسی طرح شمسن سورجن عربی میں یہ مذکر استعمال ہوتا ہے عربی میں یہ مؤنس استعمال ہوتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں کوئی مذکر نہیں پائے جاتا ہے اس قسم کے جو اسماع ہوتے ہیں جو مؤنس استعمال ہوتے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں کوئی مذکر افراد نہیں پائے جاتے اس کو ہم مہنس لفظی کہتے ہیں اسی طرح علامت تانیس کے پائے جانے یا نہ پائے جانے کے اعتبار سے بھی اس میں مہنس کی دو صورتیں ہوتی ہیں اگر اس میں مہنس ہمیں نظر مہنس اس میں مہنس ہمیں مہنس کی کوئی علامت ظاہری طور پر لکھی ہوئی نظر آئیں تو ہم اسے مہنس سے قیاسی کہتے ہیں جیسے کہ ذلمت سفینت اس پہ دیکھیں آپ کو علامت تانیس تائے مقبودہ نظر آ رہی ہے اور وہ اسمہ جس میں مہنس کی کوئی علامت ہمیں لکھی ہوئی نظر نہیں آتی اس طرح کے اسمہ کو ہم مہنس سے سمائی کہتے ہیں جیسے کہ شمسن اور عرب کہ ہم نے عرب سے سنا ایسے مہنس استعمال کرتے ہوئے تو ہم بھی اسے مہنس استعمال کر رہے ہیں قرآن پاک کی آیت سے اس کا کچھ جائزہ دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اشارت کرماتا ہے وآیت اللہب العرب المیتہ احیناہ وآخرجنا منہ حبان فمنہ یعبرو کہ ان کے لئے مردہ دمی میں نشانی موجود جسے ہم نے زندہ کیا اور جس میں سے ہم نے نکالا آناج فمنہ یعبرو تو اس میں سے وہ خاتم لوگ سے آیہ پہ بھول کریں یہ عربی زبار میں مہنس استعمال کرتے ہیں دیکھیں اس میں علامت تانیس طائم میں خدا پائے جا رہی ہے اسی طرح لفظ اٹھ پہ گول کریں یہ بھی مہنس استعمال ہوتی ہے لیکن مہنس سمائی ہے مہتہ یہ بھی مہنس ہے اس میں علامت تانیس پائے جا رہی ہے لیکن ہمیں علامت تانیس لفظوں میں لکھیویں نظر آ رہی ہے تو ہم اسے مہنس پیاسی کریں گے اسی طرح دیکھیں لفظ اٹھ کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو اس میں ضمیر استعمال کرمائی مہنس کی استعمال کرمائی احینا ہا ہم نے اس کو زندہ کیا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا اور ہم نے اس میں سے نکالا حَبًّا آناج فَمِنْهُوْيَا قُلُون تو اس آناج میں سے وہ فاتح ہیں تو اب حَبًّا یہ عربی زبان میں مذکر استعمال موتا ہے ایسے پتا چلا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے لئے جو ضمیر استعمال کرمائی وہ مہنس کی استعمال کرمائی فَمِنْهُوْيَا مزید آپ ہماری مشک دیکھ سکتے ہیں کہ جو راج جو سرکن سے نمائی آسمان ہے وہ مذکر استعمال ہو رہے ہیں مہنس استعمال ہو رہے ہیں علامت تانیس کونسی پائی جا رہی ہے مہنس سمائی ہیں مہنس اکیاسی ہیں ان تمام آپ ہماری کتاب انا ویڈ انگلیش ٹرموجیز دیکھ سکتے ہیں بہ آسانی اس کی مشک کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا جو کچھ پڑھایا گیا اسے سمجھتے کی توفیق عطا فرمائے آپ کو اس میں سے کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ ہمیں لیجے کمنٹس کر سکتے ہیں کچھ اپنے مشورے دے سکتے ہیں ہمارے اگر مزید آپ کو کچھ وضاحت چاہیے ہو تو ہمارے فیس بوک پیچ پر وزٹ کریں اور ہم سے رابطہ کریں و آخر دعوانا الحمدللہ